ہیلو گائز میں ہوں دپشکہ اور آج میں بنانے والی ہوں آلو کی پاپرڈ اس کے لئے میں نے یہاں چار بڑے آلو لے رہی ہیں اور انہیں اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے تو ہم ان آلووں کو بوائل کریں گے آپ چاہے تو جیسے آلووں کو بوائل کرتی ہیں چھیل کر یا ایسے ہی پر میں یہاں انہیں آلووں کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے ہی بوائل کروں گی تو میں نے یہاں ایک کڑھائی لے لیے اس کڑھائی میں پانی ڈال دیں گے اب اس میں ہم اپنی کٹی ہوئی آلووں کو ڈال دیں گے آپ چاہے تو اسے پریشر کوکر میں بھی کوک کر سکتی ہیں تو یہ دیکھئے گائز ہماری آلو بلنا چال ہو گئی ہے یہ بہت ہی جلدی اوپر جائیں گی یہ ہماری چپس والی آلو ہیں جو بہت ہی جلدی پک جاتی ہیں تو اسے ابھی ہم لگ بگ دو منٹ تک اُبال لیں گے یہ دیکھئے ابھی ہماری آلو اچھی ہیں یہ دیکھئے دو منٹ بعد ہماری آلو اچھے سے کوک ہو چکی ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے تو ہم نے ایسی یہ دیکھئے دھالی لے لیے ہم اس میں ان آلو کو نکال لیں گے آلو کو نکال لے کے بعد یا تو پھر آپ اس میں پانی ڈال کے ٹھنڈا کر لیجئے یا پھر تھوڑی دیر کے لیے اسے رکھ دیجئے یہ دیکھئے میں نے اس پر پانی ڈال کے اسے ٹھنڈا کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے دو باؤل لے لیے ہیں کیونکہ ہمیں دو طریقے آلو کے پاپر بنانے ہیں یہ دیکھئے ہم نے یہاں پہ آلویں لے لیے ہیں اب انہیں ہم چھین لیں گے اور دو برابر دونوں باؤل میں مطلب ہاف 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 ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے کیونکہ ہمیں دو طریقے کے پاپر بنانے ہیں تو چلیں انہوں کو چھین لیتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری آلو اکدام ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے ہلکی گرم ہونی چاہیے نہیں تو آپ کا بھڑتا اکدام اچھے سے بنے گا نہیں پھر آپ کو اسے قدو کا اسی ہی کرنا پڑے گا تو ہم انہوں کو چھین لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری آلو چھل چکی ہے اور میں نے انہیں دونوں میں برابر رکھ لیا ہے تو اب ہم اس میں پہلے باؤل میں ہم چلی فلیکس پاپر بنائیں گے تو اس میں ہم نے ایک چھوٹا چمچ چلی فلیک ڈال لیں گے اور ایک چھوٹا چمچ جیرہ ڈال لیں گے اور اس میں ایک آدھا چھوٹا چمچ نمک ڈال لیں گے آپ اپنے ہی ساپ سے نمک ڈال لیجیے گا اب ہم دوسرے والے باؤل میں دھنیا والا بنائیں گے دھنیا پپر تو اس میں ہم نے دو چھوٹے چمچ بھر کی ہری دھنیا فائن چاپ کر کے ڈال لی ہے اور اس میں ہری میری بھی فائن چاپ کری ہوئی ڈال لیں گے لگ بھگ آدھا چھوٹا چمچ اور اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈال لیجیے اور نمک ڈال لیجیے ہم نے سارے مسائلے ڈال لی ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور آلو کو ایک دم اچھے سے میش کر کے اسے ہم مکس کر لیں گے ان آلو کو ہمیں اچھے سے فوڑ کے میش کر لینا ہے اس میں بلکل بھی چھوٹا چھوٹا پیس نہیں رہ جانا چاہیے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اسے یہ دیکھئے گائز ہمارا مکچر تیار ہو چکا ہے اب ہمیں اس کے چھوٹے چھوٹے سی گولے بنانے ہیں تو ہم اس طریقے کے اس کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا لیں گے آپ اپنے ہاتھوں میں سرسو کا آئل لگا کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیجئے تو ہم اسی طرح کے سارے بالز تیار کر لیں گے تو گائز یہ دیکھئے ہماری سارے بالز تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم چھت پر چلتے ہیں اور اپنے پاپڑ کو بناتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے ایک پولیتھین بڑی سی لے لی ہوئی ہے اور ایک چھوٹی پولیتھین لے لی ہے اور ایک پلیٹ لینی ہوگی تو جو ہم نے چھوٹی پولیتھین لی ہے اس میں آئل لگا کے ایک گولے میں ایسے پلیٹ رکھ کے ہم ہلکا سا پوچھ کریں گے اس کے بعد اسے ہم ہلکے ہاتھوں سے ایسے آرام آرام سے فیلا لیں گے ہمیں پولیتھین میں تیل ضرور لگانا ہے تاکہ ہمارا پاپڑ پولیتھین میں چھپکے نہیں اسے ہماری پولیتھین آرام سے نکل آئے گی تو ہم اسے ہلکے آتوں سے دباتے ہو بھی آرام سے بنا لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا پاپڑ ایک تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم اپنے دوسرے بھی پاپڑ کو بھی تیار کر لیں گے تو گائیس ہمیں اسے جیدہ دبانا نہیں ہے آرام سے بنانا ہے تو اسی طرح سے ہم اپنے سارے پاپڑ کو تیار کر لیں گے یہ دیکھئے ہمارا دوسرا پاپڑ بھی کتنی آسانی سے بن گیا ہے تو اسی طرح ہم اپنے سارے پاپڑ کو تیار کر لیں گے تو گائیس یہ دیکھیں ہمارے سارے پاپڑ تیار ہو چکے ہیں کیسے لگے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اب میں ملوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے بائی بائی ملوں گے